خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم قریشی بھی ایسے ہی ایک فرد تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت قلق کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی آپ چوبیس ستمبر انیس سو اٹھاون کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے آپ کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مسلم ہائی سکول نمبر ایک راولپنڈی سے حاصل کی اور سال انیس سو چوہتر میں اسی ادارے سے میٹرک کا امتحان پاس کیا بعد ازاں آپ نے گورمنٹ کالج اسخر مال راولپنڈی میں داخلہ لیا اور پہلے گریجویشن اور پھر انیس سو بیاسی میں ماسٹرز ان میتھمیٹکس کے ڈگری حاصل کی زمانہ طالب علمی سے ہی آپ معاشرے کی فلاح کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتے تھے اسی مقصد کے تحت آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور نہ صرف وابستہ رہے بلکہ راولپنڈی اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نازم بھی رہے اسغر مال کالج میں تعلیم کے دوران آپ نے نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں میں اپنا نام روشن کیا اس دوران آپ طلبہ یونین کے صدر رہنے کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ میٹ سوسائٹی کے صدر بھی رہے ماسٹرز کے فوراں بعد آپ نے اپنی پیشاورانہ زندگی میں قدم رکھا اور آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بطور لیکچرار ملازمت اختیار کی اپنی مثالی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی آپ تنظیم الاساتذہ آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد نئیم قریشی نے پوری زندگی تعلیم اور خدمت کو اپنا نسبلین بنائے رکھا اور ہمیشہ خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے اور خود مشکلات کا سامنا کر کے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے انیس سو ستاسی میں آپ نے قائدعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میٹس میں ایم فل کے ڈگری حاصل کی آپ معاشرے میں حقیقی تبدیلی کے خواہش مند تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ حقیقی تبدیلی میاری اور مصبت تعلیم سے ہی ممکن ہے اس مقصد کے لیے انیس سو چورانوے میں ریڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی آپ اس فاؤنڈیشن کے بانی اراکین میں شامل تھے فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں میں غریب نادار اور خصوصاً یتیم بچوں کو نورِ علم سے مستفید کرنا تھا ریڈ فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ کو علم اور خدمت دونوں ہی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ملا آپ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی ساری زندگی رضاکارانہ طور پر تعلیم کے ذریعے خدمت کے مشن کے لیے وقف کر دی بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈ فاؤنڈیشن میں مختلف نمائع عہدوں پر رضاکارانہ کام کیا دو ہزار دو میں آپ نے قائدعظم یونیورسٹی سے میٹس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ کے درمیانی عرصے میں آپ لمس یعنی لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز میں پڑھاتے رہے بعد ازہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بطور چیئرمین میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ خدمات سر انجام دی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار پندرہ کے درمیانی دو سال کے عرصے میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بطور ریجسٹرار کام کرتے رہے اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد علمہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور ریجسٹرار کام کا آغاز کیا اپنی پیشاورانہ زندگی کے دوران آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی درس و تدریس کے فرائض سر انجام دئیے تعلیم کے لیے آپ کی لگن اور تعلیم کے ذریعے معاشرے کی ترقی کا جو خواب آپ نے دیکھا تھا آپ تمام عمر اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے رہے خدمت کے اسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے رضا کرانا طور پر آفاق کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو کر گران قدر خدمات سر انجام دیں آفاق کے ذریعے آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ ملک میں تعلیم کے میار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اس کے علاوہ آپ رضا کرانا ہیومن اپیل انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین بھی تھے سال دو ہزار سولہ میں آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین منتخب ہوئے اور اس دار فانی سے کوچھ کرنے تک آپ نے یہ ذمہ داری بہتر خوبی رضا کرانا طور پر نبھائی آپ اس قوم کے عظیم محسن تھے ڈاکٹر محمد نعیم قریشی کی زندگی کا ہر لمحہ اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف تھا آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ تعلیم ہی تعلیم تھا آپ کی زندگی کا نسبلین خدمت ہی خدمت تھا آج ڈاکٹر محمد نعیم قریشی ہم میں موجود نہیں ہیں تاہم ان کی زندگی کے مقاصد ہمارے لیے آج بھی مشل راہ ہیں ایک عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مشن اور مقصد کو مزید فروغ دیا جائے اور میاری تعلیم اور خدمت کے ذریعے ایک تابناک مستقبل کی بنیاد رکھی جائے آئیے اور اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کریں آئیے ہم تعلیم اور خدمت کے اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں تابیر ہے جس کی حسرت و غم تابیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس ہو ہو خاؤ گئے ہم جوندوگے اگل ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ملکوں ملکوں bluetooth موسیقی